دوستو اس وقت کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہے عید الازحہ کے چاند کو لے کر آئے جانتے ہیں پوری جانکاری ویڈیو بنے رہی ہے دوستو یعنی چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے عید کے قریب دو مہینہ دس دن کے بعد بقرہ عید منائی جاتی ہے جی ہاں دوستو جو عید رمضان کے بعد ہوتی ہے اس کے بعد بقرہ عید دو مہینہ دس دن کے بعد منائی جاتی ہے اس کو عید الازحہ بقرہ عید عید الازحہ آدھی ناموں سے جانا جاتا ہے اسلامی کیلنڈر کا مہینہ دل حجہ کے دسمی تاریخ کو عید الازحہ منائی جاتی ہے اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ عید الازحہ ہے آئے جانتے ہیں اس کا چاند ہوا ہے کہ نہیں سمیت علماء ہند نے مغرب کی نماز کے کچھ سمیں بعد اعلان کیا کہ بھارت میں ماہز الحجہ کا چاند نظر آ گیا ہے دیش بھر میں بقرہ عید 29 جون کو منائی جائے گی وہیں اس سے پہلے شیعہ مرکزی چاند کمیٹی نے بھی اس کا اعلان کر دیا کہ بقرہ عید کا چاند نظر آیا ہے دیش بھر میں 29 جون کو بقرہ عید منائی جائے گی میں آپ کو دکھا دوں رویدہ حلال کمیٹی کی جانب سے جو کہا گیا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا آج ابھی بعد نماز مغرب رویدہ حلال کمیٹی امارت شریعہ ہند کی میٹنگ مفتی زکاوت حسین قاسمی صاحب نائب امیر شریعت صوبہ دہلی و شیخ الحدیث مدرسہ امینیا کشمیری گیٹ کے زیر صدارت امارت شریعہ ہند کے مرکزی دفتر بہادر شاہ زفر مارک نئی دہلی میں مستقد ہوئی چاند دیکھنے کا احتمام کیا گیا دہلی میں مطلعہ عبر آلود تھا البتہ ملک کے بشتر مقامات آزمگڑ جونپور سرائمیر مو مالیگاؤں ناگپور رائچور گلبرگا وغیرہ سے روایت آمہ کی اطالت موصول ہوئی ہیں اس لئے رویدہ حلال کمیٹی امارت شریعہ ہند اعلان کرتی ہے کہ انتیس کی رویت شرعن ثابت ہو گئی ہے کل بطاریخ بیس جون دو ہزار تیس بروز منگل کو ماہِ ذلحجہ کی پہلی تاریخ ہوگی اور عید الازحہ کی نماز انتیس جون بروز جمرات ادا کی جائے گی انشاءاللہ تو دوستو آپ نے دیکھی لیا رویتہ حلال کمیٹی کی جانب سے اعلان ہو چکا ہے عید الازحہ کا چاند ہو گیا ہے انشاءاللہ انتیس جون کو عید الازحہ منائے جائے گی دوستو ہمارا ویڈیو آپ کو کیسے لگا کمنٹ شیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیے اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے